پانی اسلام محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مقدسہ ایک ایسا نمونہ ہے جو رہتی دنیا تھا کہ انسانوں کی رہنمائی کا فریضات سر انجام دیتا رہے گا ہر دور میں مسلمان صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوں سے اپنی زندگیوں کو روشن کر کے دنیا اور آخرت سوارتے رہے ہیں ایک ایسی ہی تقریب کا حوال بتا رہے ہیں سعودی عرب کے شہر تبوک سے دنیا کے سب سے چھوٹے ریپورٹر محمد کمیل حسین تبوک کے مقامی اس طرحہ میں پاکستانی کمیلٹی تبوک کی جانب سے صیرت کا پیغان پروگرام کے تحت ہماری ترجیحات کے انوان سے خصوصی نشست کا احتمال کیا گیا نشست میں دماغ کی جامعہ فہد سے آئے ہوئے مقرر پروفیسر شہزاد صدیقی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زندگی بصروف یا فرصت والی ہماری ترجیحات ہمیشہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے محبت ہی ہونی چاہیے اللہ سو جل اس سے محبت دوسری اس کا پیامبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی حقامات بندو تک لے کر آئے ان سے محبت اور تیسری وہ کتاب ہدایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی قرآن مجید تین بڑی چیزوں سے جو ہماری تین ہماری بڑی ترجیحات ہیں ان سے جب ہم حقیقی تعلق پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ جنیا میں بھی سرفرازی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی کی یہی تین بڑی دلیلیں ہیں تفہیم دین کی اس نشست کے متزمین کا کہنا تھا کہ آج کال لوگوں کے پاس مذہبی اگاہی کا وقت نہیں ہے تو اس طرح کی نشستیں اس خلقوں پر کرتی ہیں جبکہ شرقہ کا کہنا تھا کہ اس محادرہ سے انہیں ایک مصبت تحریک ملی ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمان جو ہے امیلیہ کی طرف زیادہ رامی تھا اور اپنے اصل ٹرائیک سے اٹھ چکی ہے تو اس کی بیداری کیلئی یہ پروگرام رکھا گیا تھا تران سے تعلق پر انہوں نے کاسپور پر مقررہ نے نوشنی ڈالی گیا تران سے اسی تعلق پر ہوگا تو اسی سے سارے کامیابیوں کے رستے کھولیں گے اور سیسو جسیتوں سے دفعی بھی اسی سیس کا درس ہے اس دشست میں سکاکہ سے آئے ہوئے خصوصی محبار اختار احبت اور دعیب احبت سمیت سبوک میں مقیب پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور آخر میں ڈاکٹر عمر نے دعائیں خیر کروائی اس طرح کی گیرنگ میں جہاں پر علمی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے وہی پر کمنٹی کو ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے محمد کمیل حسین یا انگرش ریپورٹر تکبیر نیوز 111